بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع میں اللہ کے مبارک نام سے کروں گا اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے ایک پرابلم ہے ہم سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کمپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور مشکل وینانا چاہتے ہیں اور اس سے ٹشان مارتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ہو جی نہیں سکتا بڑا مشکل کا ہوا ہے تو وہ کہاں سے کریں تو آج ہم آپ کے ساتھ آپ کے سامنے سامنے ایک عدد کتاب لکھیں گے اور یہ کتاب لکھنے کی ٹیکنیک میں نے چار پانچ سال پہلے کسی ایک سیمنار میں سنی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف اور صرف لفظ لکھیں آپ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو ٹائپ کرا لیں کسی سے اس کے بعد کسی سے پروف ریٹ کرا لیں اس کے بعد کسی سے ایڈٹ کرا لیں اس کے بعد امیزون پر پبلش کر دیں تو اللہ خیرز اللہ آپ کی کتاب ہو گئی اب آپ کتاب والے ہو گئے تو آج کے دور کا نیا ڈگری آج کے دور کی نئی بزنس کارڈ is a book اور وہ کیوں آج کے دور میں ڈگری یہ ہے کیونکہ جب آپ جاکہ کسی جگہ جوب اپلائے کریں گے اور آپ نے فر ایجامپل ایچار کی جوب اپلائے کری اور ایچار کی جوب کیا آپ نے پہلے سے کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اپنے انٹرویوئر کو لکھ جس سے جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے اس کو آپ کہیں گے کہ جی سر یہ میری کتاب بھی ہے بائی دوئے میں نے ہیومن ریسورٹ دیپارٹمنٹ کو مینج کرنے کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی طرف گھور کے دیکھے گا اگر یا ہے اتنے سارے لوگ آئے تھے ابھی تک تو کوئی ایسا ہی ایک بھی آدمی ایسا نہیں آیا جس نے کتاب لکھی ہو تو ابھی یہ یونیک چیز ہے اس کو لکھیں ضرور استعمال کریں اپنے جس بھی بارے میں آپ کپڑ شپڑ کر سکتے ہو کسی بھی چیز کے بارے میں گھنٹا دو گھنٹا کپڑ شپڑ کر سکتے ہو فیس بک پر آئے یا کیمرے کے سامنے بیٹھیں دو گھنٹے کپڑ شپڑ کپڑ شپڑ کپڑ شپڑ کریں آخرین میں ٹائپ کر آئے کمپوز کر آئے کتاب اسی کے اندر سے آواز نکالیں آواز کو ایکسٹریک کریں تو وہ پوڈکاس بن گئی ویڈیو بڈکاس بھی بن گئی پوڈکاس بھی بن گئی کتاب بھی بن گئی پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز نکلوا کے آرٹیکلز ہی لکھوا لیں ساری زندگی کے لیے آپ سیٹ ہیں تو یہ ہے سست لوگوں کا طریقہ کام کرنے کا میں ایک سستوں کا بادشاہ ہوں سمجھنا اپنے آپ کو تو سمجھنا بھی بن گئی جی ہے رفیق بھئی آپ کو آواز آ رہی ہے میری آواز آپ کو آ رہی ہے رحمت بھائی جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن ریان صاحب کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے بس ہم آپس میں شروع ہو جاتے ہیں اچھا ریان بھائی آ جائیں گے چلے جی آپ کو آواز آ رہی ہے بس آج رفیق بھائی آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے میری آ رہی ہے سر جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے تو پہلا سوال آج کے جو کتاب ہے اس کا انوان ہے آن لائن گفتگو کرنا جس کو ہم انگریزی میں انٹرویو بھی کرنا کہتے ہیں انٹرویو کے اوپر ہم کتاب لکھ رہے ہیں اور یہ ٹوٹوریل آپ کے لیے آویلبل ہے کہ آپ آن لائن جا کر سیکھ سکیں کہ انٹرویوز کیسے کرنے ہیں اور کیوں کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ تو پہلا سوال ہم رفیق بھائی سے لیتے ہیں جی رفیق بھائی آپ پہلا سوال دی جائے جی جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انٹرویو کا اور اس کا اسطلاح ہی مانے کیا ہے اور اس کا اسطلاح ہی مانے کیا ہے جی میں نے آج تک تو گوگل پہ لکھا نہیں اب آپ نے بولا ہے تو میں لکھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا مانے کیا ہوتا ہے جو میرا انڈرسٹیننگ تھی اور جو گوگل پہ جواب آ رہا ہے اس کا وہ جار ہے تو جو میں نے اس کی میننگ دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ جب دو لوگ آپس میں اپنے ویوز کو ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ انٹرویوز جیسے انٹرنیشن ہوتا ہے ملٹیپل جگہ کی نیشن اسی طرح انٹرویوز دو آپس میں لوگ جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کنسلٹ کر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں تو اگر آپ چائے پہ کسی سے مل رہے ہیں تو اب میں یہ بیسیکلی سائے پہ ملنے والی ملاقات ہے جو ہم فیس بک لائیو پہ کرتے ہیں لیکن اب اس کا اردو میں کوئی اس طرح کی اسطلاح ہے نہیں کہ ہم اس کو کیا بولیں تو اس لیے ہم اس کو انگریزی کا لفظ انٹرویوز تمام کرتے ہیں جی اگلا سوال رحمت بھائی یہ لغوی معنی ہے یا یہ اس کا ٹیکنیکل میننگ ہے دو میننگ ہوکی ہے لغوی معنی آپ کو بھی بتائے لغوی معنی جو ڈکشنری کے معنی ہیں وہ ہے a meeting of people face to face especially for consultation یہ ہے اس کے معنی لکھے ہو اور اسی کو میں نے سمجھایا ابھی آپ کو کہ جب دو آدمی مل کر آپس میں باتے ہیں اور چائے پہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو اس کو انٹرویو میرے نزیق کہتے ہیں رحمت بھائی اگلا سوال آپ سے جی question number two ہے لوگ انٹرویو کیوں کیا جاتا ہے اور ایک اچھی سینٹرویو کیسے کیا جاتا ہے سیئے پہلا والا سوال لے لیتے ہیں کہ انٹرویو کیوں کیا جاتا ہے تو انٹرویو جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں اسے کہتے ہیں ہمیں کوئی آدمی اچھا لگتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ یہ آدمی اچھا لگ رہا ہے ہم اس سے دوستی کرنی چاہیے تو ہم اسے کہتے ہیں یار آپ کے ساتھ چائے پی نہیں ہیں یا آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے تو آپ کے ساتھ چائے پییں گے آکے تو پرانے زبانے میں جب فیس بک لائیو نہیں تھا سکائپ نہیں تھا تو ہم جا کے لوگوں سے ٹائم مانگتے تھے کہ لیٹس میٹ فور اکپ اف کافی یا چلیں چائے پر ملاقات کریں گے ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ چائے پی لیں تو جیسے فور اگزامپل میں جب جنرل مشرف سے ملنے گیا تو وہاں پہ موقع یہی آیا کہ جی مجھے نمشرف اکس آپ کے ساتھ کہ جی ان کے ساتھ چائے پی نہیں تو جب میری میٹنگ ختم ہو گئی اور چائے نہیں آئی تو میں نے ان سے ڈیمانڈ گری کہ آپ کے ساتھ چائے بھی نہ آیا تو چائے تو آئی نہیں ابھی تک تو اس موقع سے پندرہ منٹ مجھے جنرل مشرف کے ساتھ اور مل گئے باتیں کرنے کے لئے تو وہ ایسا ٹائم جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہوں اپنے ویوز کو ایکسچینج کرتے ہوں وہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ ہم جب کسی سے سوال کرتے ہیں تو اس سے جو جواب ملتا ہے اس سے ہمیں اس آدمی کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کس طرح سے سوچتا ہے اس کا دنیا کا ویجن کیا ہے وہ کتنا صلاحیت والا انسان ہے وغیرہ وغیرہ اس سے متسابق بھول جاؤں وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے واقعی انٹریوز کی میننگ بدل دی ہے وہ اس طرح کہ آج سے کوئی بیس سال پہلے پچیس سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو جنگ اخبار میں ہفتے میں ایک انٹریو آیا آتی تھی ہم اس کو پڑھتے تھے آج کل تو آپ نے انٹریوز کی میننگ کی بدل دی ہے روز ہم مطبع بیس تیس چالیس انٹریوز دیکھتے ہیں تو یہ نئی چینچ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے دیکھیں آج سے چار سو سال پہلے تو ایک ہفتے میں ایک دفعہ بھی انٹریو نہیں آتا تھا لوگوں کو جب پرنٹنگ پریس اجاز نہیں ہوا تھا تو سفر کر کے جانا پڑتا تھا شہروں میں گھوڑو پہ بیٹھ کے کہ جی ہم کسی سے ملاقات کریں گے کچھ سیکھیں گے استادوں کے ساتھ ملاقات کریں گے وہاں بیٹھیں گے کچھ سیکھیں گے تو یہ فاصلیں میٹ گئے ٹکنالوجی چینج ہو گئی سکائپ آ گیا پھر اس کے بعد یہ فیس بک لائیب آ گیا پہلے بی لائیب آ گیا پھر فیس بک لائیب آ گیا تو اب یہ ٹکنالوجی تھوڑے دن کے بعد ورچال ریالیٹی گلاسز آ جائیں گے ہم وہ گلاسز پہنیں گے اور لگے گا کہ میں ایک دوسری کے سامنے بیٹھا ہوں آپ بھی چائے بھی رہوں گے میں بھی چائے بھی رہوں گے تو بالکل یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ بالکل برابر ہیں بیٹھے ہیں تو وہ ارتقاء ہے ٹکنالوجی کا آج ہم جس چیز کو جس چیز کی اوپر کتاب لکھ رہے ہیں وہ ہے فیس بک لائیب کی اوپر آ کر جو ہم انٹر ویوز کرتے ہیں یا فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے کیا ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے پھر رفیق صاحب کی طرف آتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بلکہ میں کرتا ہوں کہ آپ انٹرویو کیوں کرتے ہیں ویٹھے بینیفٹ اور ویٹھے پرپس آفیٹ انٹرویو پرپس تو میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ اپنے ویوز کو ایکچینج کرنا ہے ہم اگر فوائدہ دسکس کریں تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک میریکل کی طرح کی دوائی ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ فیس بک پہ آتے ہیں اور لائیو بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنے اندر سے خوف نکالنا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ سیکنڈ نمبر کا خوف ہے وہ پبلک سپیکنگ کا ہے تو ہم ایک آدمی سے پبلک لی بلوا کے اس کے اندر سے وہ جو دنیا کا سیکنڈ بڑا مرنے کے بعد جو دوسرا نمبر کا خوف تھا منزل جو بھی منزل اس کی وہ وہاں تک آرام سے جلدی جلدی پہنچ جاتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے ایک آدمی ڈرتے ڈرتے موٹر سائیکل بھی چلائے گا تو پانچ دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کوئی بھی کام ہم ڈر کے کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا جبکہ فیس بک کیوں پر لائیو آکے جب ہم بات کرتے ہیں اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں پبلک کے سامنے پبلک سپیکن کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر سے کاریج پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے اس بات کا تو میں اینیشہ دوں کہ واقعی انٹرویو کرنا لوگوں کی اندر کا جو خوف ہے وہ مارنے کا بہترین نسخہ اور نسخہ اکسیر ہے بالکل میں اسے اگری کرتا ہوں تو ہم رفیق بھائی سے رفیق بھائی اگلا سوال آپ کی طرف سے میں سر یہ ریکوست کروں گا کہ اگر پہلے وہ سارے اپنی سوالات رحمت بھائی بتا دینا تو پھر میں اپنے سوالات بتا یہ زیادہ بہتر ہوگی تجربے کی بندی اپنے سوالات کر جو میں نے امری طور پر پیس کے وہ کروں گا تو آپ پیچ میں سے میں ایک ایک سوال کروں گا باقی سوالات آپ کریں گے رحمت بھائی نے لکھے ہوئے نہیں ہیں آپ لکھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھ کے تو نہ آ دیں اور کوشش یہی کریں کہ ہم فالتو باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ جو ویڈیو کوئی ٹائپ کرنے والا ہے اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اچھا اگرا سوال میرا یہ ہے سر کہ انٹرویو کی اقسام زمانہ قدیم ہے یعنی پہلے زمانوں میں انٹرویو کی کیا کس میں ہوتی تھے کس طریقے سے لیا جاتا تھا کیا کیا طریقے تھے صحیح ہے میں اس سوال کو اگر آپ کی جات دے تو غائب کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم اس کتاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کیا ہم کیونکہ ہاؤ ٹو کی مینیول بنا رہے ہیں ٹریننگ کی کتاب بنا رہے ہیں تو آپ اگر اس کو چار سال کا کورٹ پڑائیں گے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں فوکس آن کے ہم فائدہ کیا اٹھانے ہیں اگلا سوال میں رفیق صاحب اس سوال کو میں اگر اس میں کنور کروں کہ ایک اچھا پروپیشنل انٹریو کیسا ہوتا ہے وہ آگے آئے گا لیکن ٹھیک ہے آپ نے اب کہہ دیا تو سر بتا دیتے ہیں وہ آئیں گے انٹرویو کی خصوصیات وہ میں نے لکھا ہوا ہے سوال لیکن اس سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ انٹرویو کا مشرقی تصور اور انٹرویو کا مغربی تصور اس کو بھی میں سکپ کرنا چاہوں گا سوال کو اگلا سوال دے ٹھیک ہے سر پھر انٹرویو کی خصوصیات جب ہم کسی سے چائے پہ ملتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس آدمی کے حساب سے کپڑے پہن کے جاننا ہوتا ہے کہ جی یہ آدمی کون ہے اگر آپ کسی چیف منیسٹر سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ خیال کریں گے کہ لنگی اور بنیان میں آپ نہ پہنچ جائیں نہیں تو چیف منیسٹر کے جو دروازے پہ لوگ بیٹھیں وہ یہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے تو بالکل اسی طرح سے جب آپ فیس بک پر لائیو آتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ نے اس آدمی کے حساب سے کپڑے اپنے پہننے چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو جس سے بات کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو کپڑے بھی پہننے چاہیے نمبر ایک نمبر ٹو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کا انٹرنیٹ ایسا نہ ہو ڈسکنیکٹ ہو جائے اور بات کرتے کرتے بیچ میں سے انٹرنیٹ ہی غائب ہو جائے نمبر تین اگر آپ موبائل سے انٹریو کر رہے ہیں تو اس کا خیال لکھیں کہ بیٹری فل چارجڈ ہے اور بیٹری کے ساتھ چارزہ لگا ہوا ہے تو اگر آپ کا موبائل بیچ میں شٹی نہ کر جائے اگر آپ کمپیوٹر سے انٹریو کر رہے ہیں تو اس جس کا خیال کریں کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ یو پی ایس لگا ہوا ہو یا آپ لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہو جا کے ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس سے بات کرتے کرتے اگر آپ کے علاقے میں بجلی کا بہت مسئلہ رہتا ہے تو اگر پھر خیال کریں کہ آپ کے بجلی کے ساتھ انویٹر لگا ہو جا کے ایسا نہ ہو کہ روشنی غائب ہو جائے تو آگے والے کو یہ ہو کہ یہ بندہ کہا غائب ہو گے یہ وہ چیزہ چیزہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کا خیال کریں تو ایک اچھا انٹریو کنڈک کیا جا سکتا ہے احمد بھائی اس میں آپ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے جی میں ایک اور سوال ہے میں ایم ٹوٹلے اگری ویڈ ایٹ اس سے ایلیٹڈ ایک سوال ہے آپ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے اس میں رفی سر بہترین باتیں یہی کی ہیں ساری بلکل ٹھیک ہے بیٹ کرنا جائیں گے ہاں یا نہیں نہیں ٹھیک ہے اگلے سوال پہ آجائے جی رحمد بھائی آپ کا کچھ سوال سوال یہ کہ ایک اچھے انٹریویور کو کسی کا انٹریو کنڈکٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے کیا ہومور کرنا چاہیے بہت اچھا سوال ہے کسی بھی انسان سے ملنے سے پہلے فیزیکلی یا آن لائن اس کے بارے میں کم سے کم کم سے کم مرے سے مرے بھی اگر آپ نے دس منٹ سپنڈ نہیں کرے تو آپ کا انٹریویو اچھا ہو نہیں سکتا اگر آپ بہت ہی بڑے انسان کے بات میں جا رہے ہیں تو کم سے کم کم سے کم چار گھنٹے انٹرنیٹ پہ اس کو سٹیڈی کریں اس کے پرانے انٹریویوز دیکھیں اس کے اس کے بارٹیکل پڑھیں اس سے اس نے جو باتیں بولی ہیں اس کے بارے میں جانے ایک بہت پرانی کتاب ہے how to make friends and influence people اس کے اندر نیل کارنگی کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 1957 کی کتاب ہے تو اس کے دفتر کے باہر ایک گھنٹے چکر لگاتے ہیں اور وہاں نوٹس کریں کہ وہ کس قسم کا وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ کسی سے جب آپ بات کرنا شروع کریں گے اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے تو آپ اچھا سوال نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے اچھا سوال نہیں کیا انٹیویو کرنے والے سے اس کا آپ انٹیویو لے رہے تو وہ بور ہو جائے گا اور آپ کو مزیدار جواب نہیں ملے گا سوال اتنا بھاری اور اتنا مزیدار اور اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جواب دینے کیا اس کو مزا ہے یہ نہ ہو کہ یار یہ کیا عجیب صاحب تم سوال کر رہے ہو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے یہ نام تو اس کے لیے پر لکھا ہے تو ایک آدمی کے ٹائم مترادف ضائع کرنے کے مرد ترادف ہو گیا اس سے بارے میں بلکل بے بھوکو آنا سوال کرنے ہاؤائیور ہیونگ سیڈ دیٹ جب آپ کسی آدمی کا پہلی دفعہ انٹیویو کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت اصل مقصد اس کا انٹیویو کرنا تو نہیں ہے اصل مقصد تو اس کو کیمرے پر بلوانا ہے تو جب آپ نے کسی کو پہلی دفعہ کیمرے پر بلوانا ہے تو کمفرٹیبل کرنے کے لیے آپ اس سے سمپل سوال کر سکتے ہیں اور بھائی آپ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں اچھا اچھا آپ کا فیورٹ کلر کیا ہے اچھا اچھا زبردسلال آپ کا فیورٹ کلر ہے اچھا اچھا تو آپ کے والد کا کیا نام تھا اب تین چار جب اس نے کمفرٹیبلی جواب دے دیئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پانچ بار چھٹا جب آپ کے لیے تیار ہو گیا اس کا سکرین بھی ٹیسٹ ہو گیا اس کا مایگرو فون بھی ٹیسٹ ہو گیا اب آپ گہرا سوال کر سکتے ہیں لیکن اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم فیس بک کے اوپر پہلے دفعہ کسی سے بات کر رہے ہیں آدمی کون ہیں آگے والے کے حساب سے یہ سوالوں کو اپنے انٹیویور کو میجر کرنا چاہیے اس میں آپ کچھ رحمت بھائی ایڈ کرنا چاہیں گے نو آم ایگری ویڈیو رفیق آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے میں نیسر برکل چیک ہے اور اب یہ سوال میں ایک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو جن کے ذریعے ان کی پوری پرسنیلٹی کا نچھوڑ نکل آئے اور یعنی کہ شورٹ پرسن ہوں لیکن بہت انفرمیٹیو ہوں ایسے کیسے سوال کیا جائیں جن سے مطلب وہ اپنا سارا ایکسپیریمز بھی شیئر کر دیں اور مائنڈ بھی نہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرویو کے وجہ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کسیم کے سوال کریں اگر جیسے میں نے بتایا کہ رحمت بھائی جب انٹرویوز کرتے ہیں تو ان کے انٹرویو کرنے کا مقصد نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو فیس بک لائف کرنا سکھا دیں اس کو موبائل کی اوپر ایبیلیٹی سکھا دیں کہ وہ فیس بک لائف کر سکتا ہے اس کو کیمرے کی سیٹنگز بتا دیں اس کو موبائل چلانا سکھا دیں اس کا تعلق انٹرویو سے ہوتا ہی نہیں ہے اس کا تعلق تو اس کو ٹکنالوجی سکھانے سے ہوتا ہے کہ اس کو آوئر کرانا ہے کہ یہ بھی تم کام کر سکتے ہو ہمارا یہ جو پورا انٹرویو کرنے کی ٹیم ہم نے بنائی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے فیس بک ہے اس کی طاقت سے اس کو اندازہ لگائیں اور نورملی اگر میں آپ کو آ کر یہ بات بولوں کہ یہ چیز آپ کیلئے اچھی ہے تو آپ نہیں مانیں گے لیکن اگر آپ نے خود آزما لی کہ یہ چیز آپ کیلئے بہت فائدہ دے رہی ہے تو آپ اس کی جان کبھی نہیں چھوڑیں گے تو انٹرویو کے مقصد کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس سے آپ سوال ترتیب دیں اس آدمی کو گوگل کریں اس آدمی کو یوٹیوب کریں اس آدمی کے بارے میں جانیں اور پھر اس حساب سے سوال ترتیب دیں کوئی صحیح یا کوئی غلط یہاں کام نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آگے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سوال کرتے ہیں سر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ انٹرویو کی اقسام کتنی ہوئی جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کو موٹیویٹ یا امادہ کرنے کا سادہ اور آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کو انٹرویو کے ٹیبل پر لے آئے بہت اندہ سوال ہے رحمد بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب آپ سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا لیکن میرے علم میں جو کچھ ہے میں بتاتا ہوں میں سمجھتا ہوں جن جن لوگوں کو رابعہ نے اور آپ نے انٹرویو لینے پر میں تو ان کو راضی بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس کے لیے تو آپ کو تمغہ ملنا چاہیے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب آدمی کو ریسرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں رحمد اللہ رحمت کا انٹرویو کرنے جاتا ہوں اور میں رحمد اللہ رحمت کو گوگل کرتا ہوں یوٹیوب کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ احمد اللہ رحمت کے مشاغل کیا ہیں ان کی لائف کیمیشن کیا ہیں وہ اپنی زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جب اگر مجھے یہ پتا چاہتے ہیں کہ فرسال کے طور پر رحمد اللہ رحمت ایک انیورسٹی بنانا چاہتے ہیں ایک کالج بنانا چاہتے ہیں تمام ملک کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آکے ان سے کہوں گا رحمد بھائی میں نے سنائے کہ آپ پاکستان میں اپنے علاقے میں چمن میں ایک انیورسٹی بنانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس انیورسٹی بنانے میں میں آپ کی مدد کروں اور میرا مدد کا طریقہ یہ ہے کہ میں آواز آپ کی بلند کرواؤں اور جا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ انیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اور ایک دوست ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو ڈونیشنز بھی دے دیں اب رحمد بھائی فوراں تیار ہو جائیں گے ڈونیشن کا نام سن کے بھی تیار ہو جائیں گے اور اپنے گول کے بھی باکستان کے تیار ہو جائیں گے اور احمد بھائی چانسز یہ ہی ہیں نائنٹی پرسنٹ کے وہ انٹرویو پھر دے دیں گے تو ہر ایک انسان اپنی مشن کے لئے دنیا میں آتا ہے گول کے لئے دنیا میں آتا ہے اور اس گول کو ہیلپ کرنے میں جو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو وہ اس کی ہیلپ لینے کو تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ہیلپ دینے والے بن جائیں تو وہ آپ کا پکا دوست بھی بن جائے گا ساتھی بھی بن جائے گا اور آپ کو انٹرویو دے گا اس میں آپ کو چائٹ کرنا چاہیں گے احمد بھائی نہیں رفیق کو چائٹ کرنا چاہیں گے بلکو چیک ہے چیک ہوگا میرا یہ بلیو ہے کہ آپ دونوں نے خاص طور پر رحمت نے ہم سب سے زیادہ انٹرویوز کی ہیں تو رحمت بھائی کے اس رینکنگ جو ہے وہ تو دنیا میں ٹاپ انٹرویوز میں سے ایک ہو گئی ہے تو اس لیے میں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ رحمت بھائی اگر میرے اگر کوئی بات دل میں ہو تو ضرور بول دیں دریں نہیں یا گھبرائیں نہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں جی رفیق بھائی جی اگلا سوال میرا سر یہ ہے کہ انٹرویوز جن کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کیوں مطلب انٹرویوز دینے سے گھبرا جاتے ہیں رب کیا وجوہات ہیں رپورٹیں کہتی ہیں کہ دنیا میں لوگ مرنے سے سب سے زیادہ ڈڑتے ہیں اس سے زیادہ کسی چیز سے نہیں ڈڑتے صرف مرنے سے ڈڑتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ وہ پبلکلی سپیک کرنے سے ڈڑتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی پکڑ ہو جائے بعد میں یہ ایک جرنل رول ہے آپ اگر کسی کو سٹیج پہ آپ بھی بلالیں گے کیسے آپ کے سکول میں آپ ٹیچر ہیں اور آپ کی کلاس میں چالیس بچے ہیں آپ اس بچے کو ایک بچے کو ذرا آپ سامنے بلالیں تو اس بچے کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا کہ جی اب میری شامت آئے گی ابھی میں سب کو فیس کرنا پڑے گا تو یہ ایک ان بیلڈ سائکولوجیکل فیر ہے جس کو امیگڈالا کہتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا گلانڈ ہوتا ہے وہ امیگڈالا اپنے آپ کو بچانے کے سیف موڈ میں چل جاتا ہے کہ یہ انسان خطرے میں پڑ جائیں گے اگر آپ کے موہ سے کوئی غلط بات لگی تو وہ اس امیگڈالا کی وجہ سے انسان گھبراتا ہے ڈرتا ہے اور وہ جتنا بھی ڈر ہمارے اندر ہے وہ امیگڈالا سے جنریٹ ہوتا ہے اور یہ بیسٹ ہے سائنس سے کہتی ہے کہ جو پرانی ہماری تربیت ہوئی ہے اس کی بیسٹس کی اوپر ہے یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے آپ کی ایکسپیرینسز کیا ہیں پبلک سپیکنگ میں آپ نے کیا سنا ہے ایکسپیرینسز کیا ہیں اس کی بیسٹس پہ لوگ ڈرتے ہیں تو اسی ڈر کو ختم کیسے کیا جاتا ہے جب آپ فیسٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی ہوگا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن وہ جب دو چار گھنٹے گاڑی چلا لیتا ہے تو اس کو ڈر آہستہ آہستہ سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ برین کا فنکشن ختم ہو جا کے مسل میموری بن جاتی ہے جیسے میں ابھی بول رہا ہوں میں سوچ کے بھی نہیں بول رہا بس گٹر ہے بار بار کیا ہے اس کا آپ کو ڈر نہیں لگے گا میرا اگلا سوال ہے چونکہ آپ گھومتے ہیں سارا سال دنیا بر میں اس قرآنی حکم کی تعمیل کے لئے کہ زمین میں گم فی رو اور تو ظاہر ہے تین سال پہلے آپ کا پوکس اس چیز پہ زیادہ نہیں تھا کہ انٹریوز پہ اتنا زیادہ نہیں تھا تاب بہت ہی کم تھا کچھ اور چیزوں پہ تھا آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے اور کیسے آئی کہ لوگوں کو انٹریوز کرنے کا ایکچلی آپ کا خیال غلط ہے جو سب سے زیادہ انٹریو دیکھے ہیں میں نے نائن بخاری صاحب جو تھے وہ انٹریو کرتے تھے اور پنیکل ایک پروگرام آتا تھا سین این کے اوپر میں وہ بہت دیکھتا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سب سے زیادہ انجوائیمنٹ چیز ہوتی تھی کہ میں لوگوں کی کہانی سنو ان کی زبانی سنو کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے کہ میں بھی ہر پاکستانی کی طرح احساس کمتری میں شکارت تھا کہ میں تو ایک عام پاکستانی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں میرے اندر تو ایسی کوئی صلاحیت ہے یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کیسے اتنے بڑے لوگ پہنچ گئے تو مجھ یہ خواہش آتی تھی کہ یہ 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 تک کیسے پہنچ ہیں ان کے سر پر ایک سر خواب کے پر ہیں ان کے پاس کیا چیز ہے جو میرے اندر نہیں ہیں آخر میں بہت ایسی جیز تھی کوشش کرنا تھی اور آپ کا قیاس ہے کہ ایلون مسک جو ہے نا وہ تیز جا رہا ہو گا یا سٹی جاب تیز جا رہا ہو گا یا بل گیٹ تیز جا رہا ہو گا ایسا نہیں ہر بچہ چلنے سے پہلے کرتا ہے پھر گرتا ہے پھر چلنا سیکھتا ہے اور بھاگنے کی باری کا کے ساتھ آپ جواب دیتے ہیں پہلے مجھ میں یہ سار عادت ہوتی تھی کہ جو میرے اگینسٹ کوئی کمیٹ کرتا ہوتا تھا تو میں اسے بلوگ کر دیتا ہوتا تھا لیکن میں نے آپ دیکھا کہ کسی نے آپ کے خلاف پوسٹ یہ کی ہوئی تھی کہ یہ انڈین پاکستان کی پوسٹ بھی کر دی تو مطلب یہ جو برداشت ہے سار یہ انٹرویو کرنے والے کے درمیان یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب وہ انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے وہ سوالات جیسے کہ اس سے پہلے ہمیں ایک سار نے بتایا تھا کہ ایک ایک تو وہ ہے کہ آپ گاڑی کسی کو جا کے مار دو تو دوسرا یہ ہے کہ آپ بلکل ٹھیک جا رہے ہیں کوئی اور آپ کو آ کر گاڑی مار دے تو یہ بہت مشکل ہوتا سنبھل کیونکہ آپ تو صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کسی اور نے گاڑی مار دی کسی طرح انٹرویو کا اس کو ہم نے لے کے چل میں سہی ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو کی کتاب بھی بنائیں گے تو کوشش کریں کہ سوال بے شک زیادہ کر لیں لیکن چھوٹے کریں اگر زیادہ کر لیں گے تو سمجھانا آسان ہو جائے گا اور چھوٹے سوال کریں گے تو بھی سمجھانا زیادہ ہو جائے سوال اگر بہت لمبا ہوتا ہے تو جو سوال کا جواب دینے والا آدمی ہوتا ہے وہ جواب صحیح دے نہیں پاتا ہے میں اس سوال کو چھوٹا گر کے پیش کرتا ہوں اگر ہماری انٹریو کے درمیان میں کوئی نیگٹیف کومنٹ کر دے تو اس کے ساتھ کیا کریں کسی جگہ پہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں اگر کھڑا آجاتا تو اس کھڑے کی اوپر سے کیا کرتے ہیں انٹریو کرتے وقت بھی اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کومنٹ کرتے تو اس کو چھوڑ دے اگنور کر دیں بجائے اس کے آپ کھڑے کو لے جب آپ انٹریو کسی کا کر رہے ہیں تو آپ ہیں اور انٹریو دینے والا ہیں کوئی تیسرا آدمی اس کمرے میں نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب بھی میں اور آپ اس وقت ایک دوسرے سے مخاتم میں نیچے کوئی کچھ بھی لکھ رہا ہے doesn't matter because ہم میں اور آپ بات کر رہے ہیں تیسرے آدمی یہاں پہ exist ہی نہیں کرتا ہے تو اس چیز کا خاص خیال کریں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو تعریف کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن جب یہ ویڈیو پلے ہوگی جو پندرہ منٹ اس نے دی ہے اس سے اگلوائیں جو کوئی اگلوا سکتے اور آج آپ کے سامنے ہی ہے جب آپ نے صبح انٹرویو دیا تو آپ کو ساتھ منٹ میں آپ نے وہ باتیں بول دیں جو آپ کی کریم ہوتی ہے تو وہ ہی باتیں لمبی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چھوٹی مقدس بات کریں اور رکھتے ہوئے آگے جواب دیتے جی رحمت بھائی اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کبھی خبار انٹرویور اور انٹرویو دینے والے کے درمیان کسی نکتے کے اوپر دیفرنسز کی صورت میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے تو انٹرویو کے درمیان جب کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے تو اس کو کس طرح ہم اور کم کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرویو نہیں کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ اس سے آرگیومنٹ کر رہے تھے تو انٹرویو میں تو ایک آدمی سوال کرتا ہے دوسرا آدمی چھپ کر کے سنتا ہے تو جب انٹرویو لینے والا ہے اس کا کام بولنا یا سمجھانا نہیں ہوتا بلکہ چھپ کر کے اس کی بات سننا ہوتا ہے تو اگر آپ نے بیچ میں بہت بڑا سوال کر دیا یا آپ نے کومنٹ دے دیئے یا جی جی بلکل کر دیا تو آگے والا لیکن آپ کا مقصد انٹرویو کرنے کا اپنے اندر سننے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اور چھپ کر کے اس کی بات سننی چاہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں اس وقت آپ نے اس کو جواب نہیں دینا ہے اگر وہ کہتا ہے جی آپ کی ناک لمبی ہے تو ہاں میری ناک سوال کریں جی رفیق بھئی کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے اس میں نہیں بلکل صحیح یہ پہلے سوال کو آپ نے بہت اچھا کی ہے کہ مجھے تعریف نہیں کروانا چاہیے مجھے صرف تائم کو بچانا چاہیے اور اگلے کے پوائنٹ آف سوال نہیں کر رہے بلکہ پھر آپ ایک اچھی سی انٹریو کی کنکلوڈنگ کیسے ہونا چاہیے بہت اچھی کنکلوڈن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے پندرہ منٹ کسی سے بات کری تو اس کے بعد آپ وہ چیزیں ہائلائٹ کریں جو آپ نے وہ س س س س س جیسے آج ہم نے بات کری رحمت اللہ احمد صاحب کے ساتھ ان کا تعلق در جگہ سے ہے ان کا تعلق چمن سے ہے اور یہ پاکستان میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اور ہم نے ان سے سیکھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے 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 30 منٹ میں آپ نے آگر کیا کنکلوجن ختم ہوا آپ نے ویڈیو بند کر دی تو اس سے بہت آرام سے آپ کنکلوڈ کر دیں آپ کا کیا مشورہ کو اس میں ایڈ کرنا چاہیں نہیں بلکل ایک انٹرویور کو امہ وقت موٹیویٹ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پانی کا گلاس سامنے رکھنا چاہیے اور ایک آخری سوال یہ بھی ہے ایک اچھی سی ایک عام انٹرویو ہے کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے ایک آپ نے کہا چائے پہ پیتے ہیں چائے کی پیالی پہ ملاقات ہے جس طرح آپ نے جنرل صاحب کی ترمیان ہوئی تھی ایک ہوتا ہے جاپ کے لئے انٹرویو پر پروپیشنل انٹرویوز ہوتا ہے یا کنڈی کے لیے کسی پوسٹ پر نومنیٹ کر لیں کے لیے ایک اچھی سی پروپیشنل انٹرویو دینے کے لیے یا لینے کے لیے ہمیں کون کون سے لازمی ٹیپ سیکھنے چاہیے میں ازادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروپیشنل کا دماغ میں ہمارے کیڑا لگایا گیا ہے یہ اچھا نہیں ہے اور جب ہم کسی کو جاب کے لیے بھی انٹرویو لے کے جاتے ہیں یا ہم وہاں پہ جا کے بہت اچھے بن کے جاتے ہیں اور دل کی بات نہیں پسند کی بات بولیں دل کی بات بولنا کوشش کریں بلنٹ ہو کسی کو توہین نہ کریں کسی کا دل نہ دکھائیں آپ کسی کے دفتر جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو اس کا دفتر پسند نہیں آیا تو آپ اپنے تک رکھیں آپ کو کیا ضرورت کیونکہ سی وی جتنے بھی آپ آج کے دور کے جتنے بھی کام ہیں وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی اور کالجز نہیں سکھاتے ہیں اصل بات ہی ہوتی ہے کہ اس آدمی کے اندر سیکھنے کی سیکسسفل لوگ دیکھیں وہ اگری کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے آج میں نے کوٹ پڑی تھی کہ پانچ سو بہت پانچ سو لوگوں کو مشین ڈیپلیس کر سکتی ہے لیکن ایک زبردست انسان کو مشین ڈیپلیس نہیں کر سکتی تو زبردست انسان اور نورویل انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پروفیشنل آدمی جو ہے نا ریپلیس ہوتا ہے کیونکہ وہ سمپل پروفیشنل ہے اس کو یہ کام آتا ہے آپ نے اسے جاب دی تمہیں اچھا نہیں گیا دوسرا آدمی آ جائے لیکن جس کے ساتھ جو زبردست آدمی ہوتا ہے اس کو نہ ٹائمنگ کی پابندی دی جاتی ہے اس کے لئے سارے لاز دوڑ دی جاتے کیوں کہ آدمی آج کیل کے زمانے میں خاص طور پر آئی ٹی کے زمانے کے اندر آدمی سب سے مہنگا سب سے ویلیویبل چیز سب سے زیادہ کیونکہ وہ آدمی ریپلیسیبل اگر ہو یہ کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ نے نہیں پڑھی لنچ پن یہ لنچ پن اگر آپ اپنے بچے کو بنا دیں گے تو وہ ریپلیسیبل انسان ہوتا ہے اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا ایسا بننا ہے آپ نے گاہد آزم بننا ہے آپ نے گاندی بننا ہے کہ ستر سال گزر گئے آج تک آپ کی بات ہو جاری آج تک کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا اور سارا کچھ پڑھ کے بھی ریپلیس نہیں کر سکتا تو اگر آپ ریپلیسیبل ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے دل کی بات بات بولتے ہیں یا نہیں بولتے اور ہاں از لانگ از آپ کسی کے ساتھ توہین نہیں کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ فرق پڑے گا عزت دینا آپ کا کام ہے عزت آپ دیں گے کیا ہے وہ بانصیب خوش نصیب کہا ہوت ہے بانصیب بانصیب اگزاکٹلی تو جو عدب جس کے اندر نہیں ہے اس کا نصیب خرابی ہونا ہے کیونکہ اس کو عدب بھی نہیں آتا اس کو یہی نہیں پتا کہ کس طرح سے بات کرنی ہے عداب کیا ہیں تو اگین ان انٹرویوز کے پیچھے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو عداب کرنا آتا ہے سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ہمیں بولنا تو سب کو آتا ہے لیکن سننا لیکن اس کے لئے بیج لگانا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں سے نکل آتا ہے یہ ہو گئی ساری انٹرویوز سے ریلیٹڈ بات ہیں لیکن اس میں ہم نے ٹیکنیکل چیزیں نہیں ڈسکس کریں تو اگر آپ ٹیکنیکل سوال کر لیں تو اچھا ہے ایک سوال رہتا ہے ایک آخری ضروری ہے اس کا جواب رفیق بھائی دیں گے جی سر بلکل جیسے کہ ساری نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ آپ نے یہ سوال رحمت بھائی پہلے پوچھ لیا تھا کہ انٹرویور کو کیسا ہونا چاہیے سوال کرنے سے پہلے تو یہ اس کی خصوصیات میں آ جائے جا کہ اس کو اپلا بچہ ریس پہلنا چاہیے تاکہ اگلا دیکھ کر مطمئن بھی ہو ایٹیکٹی بھی ہو تو یہ اس کا سار نے جواب دے دیا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر سے کیونکہ بک لکھی جا رہی ہے تو بک میں جیسے کہ آپ نے پوچھ ہے کہ ٹیکنیکل کوئی سوال تو ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ ہمیں انٹرویو کے دوران کون سا فون یوز کرنا چاہیے اور اگر وہ فون ہے تو اس کے اندر کیا اپلیکیشن ہونی چاہیے اگر وہ اپلیکیشن ہے تو پھر فون کو کس موڈ میں رکھنا چاہیے وریزنٹل موڈ میں ہوگا پورٹریٹ موڈ میں ہوگا تو کیا ہوگا وریزنٹل ہوگا تو کیا ہوگا یہ چھوڑا لمبا ہوگیا ہے اس کو بریک کر کے نہیں بتا سکتے چار سوال آپ نے کیا تو میں چاروں کا جواب بھول جاؤں گا تو ایک سوال یہ ہے کہ انٹرویو لینے کے لیے اور دینے کے لیے سب لائپٹوپ یا فون پہلا چھوٹ فیس بک لائف کا جو فنکشن ہے جس کے اوپر یہ پوری کتاب لکھی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف ابھی سمارٹ فون پر آویلیبل ہے اس کے وہ لائپٹوپ پہ دیا نہیں جا سکتا ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں جس طرح بھی لائف ڈاٹ ٹی وی ایک وی ایک اپ ہے اور ہمارا ٹوفی ڈاٹ ٹی وی ہے اس کے اندر یہ فنکشن فیس بک بھی ڈال دے کہ آپ کمپیوٹر سے بھی ایک انٹیویو کر سکتے ہو فیلحال یہ آپشن کمپیوٹر پہ آویلیبل نہیں ہے اس کے لئے سمارٹ فون ہونا لازم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ پلی سٹور سے کر لیں لائف آئیں گے تو اس کے ساتھ اور کون سی اپلکیشن اور سوفٹیئر ضرور ہیں تو اس کے اندر فیس بک کی اپ ضرور ہے جو کہ فیس بک کی سمپل اپ ہے اور اچھا یعنی کہ اگر صرف فیس بک ہی ہو تو اس بھی ہم لائف لے سکتی کسی کو جی بلکل فیس بک کی اپ ہوگی تو جس کا آپ نے انٹرویو لینا ہے جو انٹرویو لے رہے دونوں فیس بک کا سمپل اپ ہونا چاہیے ان کی فون کے اندر بس یہ بھی ہوتا میرے ساتھ جیسا کہ میں آئیشہ خان کا انٹرویو کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے یا انسٹال کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اور وہ کیوں انٹرویڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک انڈرویڈ کے اندر اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے کیونکہ ہزاروں موڈل ایویلیبل ہیں جواب دینا میں اس لیے جو پروفیشنل انٹرویو رہے انکو ریکمینڈ کروں گا یا جو زیادہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آئی فون سکس پلس یا سکس یوز پہر ہیں بتیس جی بی میمیری کے ساتھ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ سٹانڈر ہے جبکہ انڈرویڈ کے اندر سیمسنگ کے ہی اپنے ہزاروں سینکڑوں موڈل تو یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کون سا کیوں کریش ہو رہا ہے یہ تو آپ انڈرویڈ والوں سی پوچھ سکتے ہیں کہ میرا سسٹم کیوں کریش ہو رہا ہے کوئی بھی بجا ہو سکتی اگلا سوال میں کون سا فون ریکمینڈ کریں گے انٹرویوز کرنے کے لیے تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا آئی فون سکس یا سکس پلس بتیس جی بی کے ساتھ یا اس سے بڑا کوئی بھی سیٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ اگر آپ فل ٹائم انٹرویوز کر رہے ہیں یا بہت سارے کر رہے ہیں تو کوئی اور اپ نہ ہی ہو تو اچھا ہے ایک آخری سوال میرا ہے وہ کہ پیس بک لائیو کبھی کبھار وہ آپشن نہیں دے تھا انٹرویوز کا جس طرح جس آپ کے بھی بند کیا تھا اور میرے بھی تقریباً چند دن بند تھے بہت سے لوگوں کے بند کیے تھے کی ان سپیشل ریزن تیز کے سپیشل رہی ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے فیس بک کوئی اچھی اپ ڈیٹ کر رہا ہو فیس بک کی پولیسی چینج ہو رہی ہو دنیا کے روز فیس بک چلاتے ہیں تو فیس بک نئی نئی چیزیں رول آؤٹ کرتا ہے اگدم سے چینج بھی نہیں کر سکتا ہے تو فیس بک سوال یہ ہے کہ فیس بک ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں جب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو کوئی اور چیز آ جائے گی ابھی تو ہے اس کی بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جو چیز آئی نہیں جب قیامت آ جائے جب تک نہیں آتی اچھے کام کرتے رہیں چاہے قیامت آیا اس سے آپ کی صحت پر کیا فریکٹورت ہے آپ تو اچھے کام ایسے بھی کریں آخری سوال تو نہیں بر ٹیکنیکل میں کچھ سوال اور بھی کر جواب دیتا ہوں کیا موبائل میں کون کون سی اپ ہونی چاہیے انٹریو کرنے کے لیے موبائل کے اندر فیس کس شکل میں کرنا چاہیے موبائل کو سیدھا رکھ کر یا آڑا رکھ کر تیڑا رکھ کر 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 اگر آپ کسی کا انٹریو پہلی دفعہ کر رہے ہیں یا کوئی پہلی دفعہ فیس بک لائف پہ انٹریو دے رہا ہے تو تیڑا رکھ کر نہ کریں سیدھا رکھ کر 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 کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے فون میں روٹیشن لاک لگا ہو تو وہ آپ کے ساتھ لائی آنے میں اس کو تکلیف ہوگی بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھا رہ کر انٹریو کریں جا کے آگے والے کو تکلیف نہ ہو یہ سائیڈ ویس انٹریو کس سائیڈ ویس انٹریو کرنے سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ فیس بک لائی آپ میک شور کر لیں کہ آپ کے فون میں اور آپ کے جس کا انٹریو کر رہے ہیں اس کے فون میں روٹیشن لاک نہ لگا ہو روٹیشن لاک ختم کرنے کے بعد آپ اپنے فون کے اوپر سائیڈ دبائیں لایو ہونے کا اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں پہلے لایو کا بٹن دبا دیتے پھر فون کو گھماتے ہیں تو لوگوں کو گردن ٹیڑی کر کے انٹریو دیکھنا پڑتا ہے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پہلے اس فون کو لٹائیں اس کے بعد لائیو کا بٹن دبائیں اور اس کے بعد انوائٹ کر لیں کسی کو انٹریو کے اندر کیسے انوائٹ کیا جاتا ہے کسی کو بھی انٹریو میں انوائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آدم ساتھی آپ کا ہے اس سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی میرا لائیو ویڈیو دیکھا ہے وہ کہے گا نہیں آپ اس پوچھیں کبھی کسی اور کا لائیو دیکھا ہے اس کو پھر بتائیں کہ جی فیس بک کے اوپر جا کے آپ نے میری پروفائل دھونی ہے میری پروفائل پر ویڈیو آرہی ہوگی اوپر لائیو لائیو اس کے اوپر آکے آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد وہاں پہ کومنٹ کرنا ہے کہ ہلو یا اسلام علیکم یا نمست یا جو بھی آپ دیکھنا چاہیں اس کے بعد میں آپ کو انوائیٹ بھیجوں گا آپ اس انوائیٹ کو ایکسپٹ کر لیجئے گا تو آپ میرے ساتھ کال میں کنیکٹ ہو جائیں گے رحمد بھائی اس کے سلسلے میں آپ کچھ دو جمل بتائیے بس یہ بہت ہی سمپل ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جب ہم کسی کو نئے جو انٹرویو دینے والے ہوتے ہیں اگر ہم بہت ساری باتیں بتائیں گے تو یہ لوگ پہلے سے در کے مارے وہ آتے نہیں جب ہم ساری باتیں بتاتے ہیں تو لوگ پھر پتی گلی سے نکل جاتے ہیں تو آسان طریقہ یہ کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بس سادھ طریقہ ہے کہ میں اپنے وال سے لائیو آ رہا ہوں آپ میرے وال پہ آ کر کہ میں آپ کو نوٹفکیشن بھی بیج ہوں گا آپ کو انوائٹ بھی کروں گا جیسے آپ کو نوٹفکیشن بلکل سمرائز کر کے بتا دینا چاہیے اور سوال کروں گا کہ لوگ انٹرویو کیوں نہیں دیتے ایک شروع میں بھی آیا تھا ہم دوبارہ اجسی کو کریں گے کہ زیادہ تر لوگ فیس بک سے ڈرتے ہیں زیادہ تر لوگ موبائل فون سے ڈرتے ہیں خاص طور بڑی عمر کے لوگ چالیس سال سے عمر کا کوئی بھی آدمی اوپر آپ پکڑیں گے تو اس کو فیس چلانے کبھی بھی نہیں بولے گا تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو یہ بات نہیں آتی ہے کیونکہ جب آپ نے کو پتا ہوگا کہ بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو آپ نے اس طرح سے سمجھانا ہے جیسے آپ کسی نو سال کے بچے کو بتا رہے ہیں اور ان ختم کرنے کے لیے ہی سارا سارا انٹرویو کا میں ریکمینڈیشن کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہو جائے جی رفیق آپ کے سوال تا سوال میرا یہی ہے کہ جیسے ہماری فیس بک لائیو انٹرویو 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 بہت اچھی بات نے گئی کہ جب بھی ویڈیو کو ختم کریں وہاں پہ شیئر آن یور آن کا آپشن آتا ہے انٹرویو پہ اور آئی فون پہ بھی اس کو سیف کا آپشن کریں نہیں تو اگر آپ نے نئی دبائی تو پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی آپ کی بات سوال ایک آخری سوال وہ یہ کہ جب ہم لائیو آتے ہیں تو لائیو آفر تو لائیو لکھا ہوتا ہے لال بٹن میں نیچے ہوتا ہے کہ انوائٹ اور تقریباً چار پانچ آئیکنز ہوتے ہیں ان آئیکنز پہ اگر آپ توڑی سی روشنی ڈالے کی یہ صحیح وہاں پہ جو انوائٹ کا آپشن آتا ہے کہ آپ کسی کو ویڈیو دیکھنے کی انوائٹ بھیجتے ہیں وہ کسی کو انٹریو دینے کا آپشن نہیں ہوتا اکثر لوگ جو نیا شروع کر رہے ہوتے ہیں وہ انوائٹ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں ویڈیو کال کے اندر آنے کے لیے تو وہ صرف اور صرف ہوتی ہے اپنی ویڈیو کے دیکھنے کے لیے انوائٹ اور ہلکی سی نوٹیفیکیشن جاتی ہے ان کو ان کے سکرین کے اوپر کہ کوئی آپ کو انوائٹ کر رہے ہے کہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو کے اندر انوائٹ کرنے کا اوپشن جب ہی آتا ہے جب کوئی آدمی ویڈیو دیکھ رہا اور اس کے اوپر بٹن دب آکھ اس کو انوائٹ ٹو کیمرہ کر دیں تب وہ چلتا ہے صحیح کبھی کبھی جو ہے نا جو نا ڈیکلین ہو جاتا جب ہم ان کو لے رہے ہوتی ہیں ایڈ کر رہے ہوتی ہیں تو ایڈ کا اوپشن آ جاتا ہے لیکن وہ ڈیکلین ہو جاتا ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اگر یہ ایویلوشنری سوفٹر ہے ابھی چینج ہو رہا ہے صرف سات اٹھ مہینے پرانا ہے تو اس میں چینجز آتی جا رہی ہیں اور میں یہ مینشن کرتا چلوں کہ آج چار جون 2018 ہے اور یہ اگلے سال جب ہم ایک سال بعد بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اپسیلیٹ ہو چکی ہوگی ویڈیو ٹیکنیکلی بکاوز اس کے اندر اتنے زیادہ آپشنز ایڈ ہو جائیں گے کہ یہ ٹیکنیکلی سب کچھ چینج ہو جائیں گی لیکن جو ہم نے سوشیالوجی سے ریلیٹڈ یا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں آپ بھی ڈسکس کی ہیں کہ جہاں پہ معاشرہ اور انسان کی ذہن پر جو فرق پڑتا ہے وہ سیم ہی رہیں گے آہ ہاں لیکن اگلے سال تک ٹیکنالوجکلی فیس بک میں ایویلوشن آ چکا ہوگا اور فیس بک کے آف میں بہت اور فنکشن یا کم فنکشن ہو جائیں جس سے یہ کام کرنا اس سے بھی آسان ہو جائے جو اسے ہم اب بھی کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم جیسے بی لائیف پہ فنکشن استعمال کرتے ہیں کہ پہلے دونوں بات جیسے میسنجر میں بات کر رہے ہیں میسنجر میں بات کرتے کرتے اگدم سے آپ بٹن دمائیں گے تو دونوں لائیو ہو جائیں گے تو یہ بھی فنکشن آ جائے گا میرا یقین ہے کہ یہ آ جائے گا اور بھی فنکشن آئیں گے جس سے انٹرویو کرنا اور بھی آسان جائے انٹرویو کرنے والا سر انٹرویو کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوٹیوب پھر چڑھا دیں اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر مونٹیزیشن آن کر دیں تو دیفنیٹلی آپ کے انٹرویو اگر اچھے ہیں تو لوگ ضرور دیکھیں گے تو تقریبا آٹھ آنے سے ایک روپے پر یوٹیوب دیتا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور کرنا ختم ہوگئے ایک آخری سوال ہے میری طرف سے وہ ہے کہ آپ کسی کو ایکسس دیتے ہیں اپنے پیج آپ کے پیج سے وہ لائیو آنے کی تو وہ اس کا کیا طریقہ کار پرس کریں آپ مجھے ایکسس دیتے کہ آپ میرے پیج سے لائیو آیا کریں اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے لکھتے ہیں وہاں پر جا کر ہم یہ ہم نے بتایا بھی نہیں ویسے بتانا چاہیے تھا وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر گو لائیو کا بٹن دباتے ہیں اور اس کے بعد ہم لائیو آجاتے ہیں بلکل اسی طرح سے فرض کیجے آپ کو میرے پیج سے لائیو جانا ہے تو اور وہ باقی ساری چیزیں ویسی کام کریں جیسے کہ پروفائل سے کام کرتی سوائے اس کے کہ آپ کو میرے پیج سے لائی ہو جائیں فیس بک پہ زیادہ تر فالور بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا اس کا انٹرویو سے کوئی تعلق نہیں اس کی تعلق نہیں اس کسی کے باس اور سوال یا آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو نہیں بس تیت سال which was very productive session اور آخر میں جب یہ کتاب بن جائے تو پھر مجھے اور رفیق کو اور رحمت کو کافی بیج جائیں جا کہ ہم اس کو پڑھ لیں اور دیکھ ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے بہشمار کتاب کی ضرورت ہے جو بھی آدمی کسی بھی چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کو کسی بھی دوست کے ساتھ آکے لائیو اس طرح سے یا ریکارڈ کر کے بات کرنی چاہیے اور اس ویڈیو کو آپ کسی بھی ٹائپنگ کامیات کے ایکسپرٹ ہیں اردو کے ایکسپرٹ ہیں تو اقبال پہ کتاب لکھیں جس صوفی پہ کتاب لکھیں کسی طرح سے کتاب لکھ جاتی کتاب opinions ہوتی ہے اور کتاب کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فیکٹ صحیح ہوں لیکن بعض اوقات کتاب میں فیکٹ غلط ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ میری کتاب ہے انٹرنیٹ کی اوپر انٹرنیٹ کیا ہے اس کے اندر بے تہاشا نمبر غلط ہیں کیونکہ وہ میں اپنے اقل سے بڑھایا کہ بولت ہے وہ کتاب اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ اس سے ہمیں پڑھایا جائے یا اس کو کوٹ کیا جائے لیکن انفورچنیٹلی وہ ٹیکس بک کی طور پر بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں بہت سارے فیکٹ اس ہیں جو کہ غلط ہیں بات صحیح ہیں لیکن کچھ نمبر آگے پیچ ہیں تو چیزوں کو ویریفائی ضرور کر لینا چاہیے آخیر میں خاص اور جب ہم ٹیکس کی کسی کو قوٹیشن دے رہے ہوں یا کسی نمبر کی بات کر رہے ہوں تو آج کل آسان گوگل کر کے نکال لینا آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ یہ میری پہلی کتاب ہوگی انشاءاللہ آپ دونوں کے ساتھ مل کر اور اس کے اندر مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر کسی سے کوئی سوال سننے والے کو کوئی مس کر گیا ہو ہم سوال تو آپ پوش لیجے جا کے ہم پبلش ہونے سے پہلے اس سوال کو بھی نوٹ کر لیں اور اس کا جواب بھی اس کتاب میں دعوی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جزا اللہ خیر بہت بہت اللہ بہت 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 بہت